جاہند آداب میں ہوں شمیم جراجپوری اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں نظر چینل سب سے تیز اور تازہ سمچار دیکھنے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اب خبر وزتار سے اس خبر کے پرائیوجہ کے ایجی ایم ہاسپیٹل بلریہ کی چنگی شہر آزمگڑ ہاتھ کے اسپیشلی ڈاکٹر محمد اکرام سے سمپر کریں امتیاز ہاسپیٹل آزمگڑ میں کم خرچ میں ڈلوری کی صفدہ اپلفد ہے نارمن ڈلوری پانچ ہزار اپریشن سے پندرہ ہزار میں ہوتی ہے ڈاکٹر آمنہ خان سے سمپر کریں یہ خبر یوپی کے جنپت آزمگڑ سے ہے جہاں شہر سے لگے اور کندھرہ پور تھانہ چھدر کے ہریہر پور گاؤں کے سنگیت گھرانے میں اس وقت سوک کی لہر دھڑ گئی جب آج منگلوار کی شام کو اسثانیہ دبنگوں نے سنگیت سے جڑے ایک کئی سالہ نوجوان آدرس مشرہ پتر راجیش مشرہ کی تابر توڑ گولی مار کر ہتیہ کر دی اس دکھت گھڑنا سے پورے چھتر میں افرا تفریح مجھ گئی خبر یہ بھی ہے کہ ایک نوجوان کے پہر میں بھی گولی لگی ہے جس کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ آدرس مشرہ اپنے گھر کے پاس میں ہی تھا تب ہی دو منبڑ یوک آئے اور اس کو نشانہ بنا کر گولی مار دیا اس کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے گمبیر حالت میں آدرس مشرہ کو قریب کے ایک اسپتال میں لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرد گھوشت کر دیا آکروشت گرامیرو نے اسپتال کے باہر چکہ جام کر دیا ڈی آئی جی آزمگڑ اکھلیش کمار بھی موقع پر پہنچے سوچنا ملتے ہی پولیس کپتان انوراگ آر سمیت دوسرے عدیقاری اور بھاری سنکیہ میں پولیس فورس موقع پر پہنچ گئی اور چھان بین شروع کر دی اس معاملے میں پولیس قاتلوں کی گریفتاری کے لیے دبش دے رہی ہے اور ان کو پکننے کے لیے پولیس کی چار ٹیمیں لگائی گئی ہیں اس دکھت گھڑنا میں سنگیت پریوار سے جڑا ہوا ایک انہار صدش یوک دنیا سے چلا گیا اور پورا گاؤ سوگ میں ڈوبا ہوا ہے اس پوری گھڑنا پر پولیس کپتان انوراگ آر نے کیا کچھ کہا گاؤں میں شام کو ساڑھے سات بجے پولیس کو سوچنا ملی ہے گاؤں کے ہی رہنے والے آدھر شمشرا پتر راجے شمشرا جن کی عمر لگ بک تیس سال ہے ان کے سر میں گولی مار کے ہتیا کر دی گئی ہے جس کے دورہ ہتیا کی گئی ہے اس کا نام گولڈی اور سوشیل یادو پتر رام نیان یادو جو اسی گاؤں کا رہنے والا ہے ایک انیوکتی جو موٹسائیکل چلا رہا تھا اس کے بارے میں پولیس کو سوچنا دی گئی ہے موقع موائنہ میرے دوارہ ڈی آئی جی سر دوارہ کیا گیا ہے پریجنوں سے بارتا بھی کی گئی ہے اورڑی دو لوگوں کو اٹھا گے پولیس کے دوارہ پوچھتاچ کی جا رہی ہے پریجنوں کے دوارہ تحریر لکھی جا رہی ہے جو بھی تحریر لکھی جائے گی اس پہ 302 کا مقدمہ پنجکرت کرتے ہوئے گنگ سٹریکٹ کی کاروائی ان کی جو عویت سمپتیاں ہیں ان کے جبتی کرن کی کاروائی پولیس کے دوارہ اور نسے کی کاروائی پہ بھی ویچار کیا جائے گا ہم لوگ بہت کٹھور کاروائی اس میں کریں گے ابھی تک دو لوگوں کو عراست میں دیں گے پولیس کے دوارہ پوچھتاچ کی جا رہی ہے اور چار ٹیمیں اس میں گھٹیت کی گئی ہے سر سمبند کی گرفتاری سنشت کرنے کے لیے وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان سے میرے دوارہ وارتہ کی گئی ہے ان کو یہ آشواسن دیا گیا ہے کہ ان کی پوری سرکشہ کی ذمہ داری بلس کی ہے اور ہم لوگ یہ سنشت کریں گے کہ کوئی بھی عراجتت کسی بھی پرکار سے وہاں کسی بھی پرکار کا محول پرابید نہ کر سکتے ہیں ابھی تک کیا انپورت نکل کیا ہے جو ہتیا ہوئی ہے ابھی تک یہ جانکاری ہے کہ دونوں لوگ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے پلس جس کے اوپر آروپ ہے جو مکھ عبیوکت ہے دونوں ایک دوسرے سے پریچت تھے ایک دوسرے سے باتچیت ہوتی تھی گھٹنا کا کارن کیا ہے اس کے بارے میں پریجنوں کو جانکاری نہیں ہے یہ جب ہم لوگ ابھی گرفتار کریں گے پوچھتاج کریں گے سپسٹ ہوپائے کا کارن کیا ہے لیکن یہ گھٹنا ہوئی ہے اور پوری گمبیرتا کے ساتھ اس میں بہت کٹھور کاروائی کی جائے گی اسی کاروائی کریں گے جو نظیر بنے گی کچھ لوگ جو وہاں پہ موجود تھے جو بھاگ دوڑ کے دوران جن کو چھوٹ لگی ہے کیونکہ کافی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ابھی ان میں سے دو لوگوں سے میری باتچیت ہوئی ہے ان کے دورہ بتایا گیا ہے کہ جب بھاگنے کے دوران گرنے کے دوران چھوٹے لگیں ان کا علاج گرا جیا گیا خابر اور ویجیابن کے لیے سمپر کریں آزمگر کی تازہ اور تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں